موسیقی نمسکار سورائیٹ ایکسپرس کی خاص پیشکش میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بہدوریا جانکاری میں یہ بات سامنے آئی کہ جیپنیز انسپلائیٹسٹ بیماری ان علاقوں کے بچوں کو زیادہ پربھاوت کر رہی ہے جو کپوشڑ کی سمسیہ سجوج رہے ہیں چھتیز گھر کے آدباسی علاقوں کے زیادہ بچے کپوشڑ کا شکار ہوتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ نکسل شیطر بستر میں بھی جاپانی انسپلائیٹسٹ نے دستک دے دی ہے اس بیماری سے پیڑت پانچ بچوں کو ایڈمیٹ کر آیا ہے جبکہ ایک بچے کمرتی ہو گئی ہے چلی جاپانی بخار کے بارے میں اور جانکاری کے لیے شروع کرتے ہیں ہماری خاص پیشکش چھتیز گھر پر جاپانی آفت چھتیز گھر میں جاپانی بخار کے دستک کے بعد پردیش اور سواستے بیبھاگ بھی الیٹ موڈ میں رکھا دے رہا ہے سواستے بیبھاگ نے چھتیز گھر میں الیٹ جاری کر وشش ٹیم کا دہتھن کیا الیٹ کے بعد سواستے بیبھاگ نے اس بخار کو روکنے کے لیے ماسٹر پلان بھی بنایا ہے آخر کیا ہے سواستے بیبھاگ کا ماسٹر پلان آخر پردیش نے جاپانی بخار سے نپٹنے کے لیے کیا پیاریاں کی ہیں اس پر دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ اڑیشا کے بعد چھتیز گھر پہنچا جاپانی بخار اڑیشا میں جاپانی بخار سے قریب پچھتر بچوں کی موت سکمہ کے پچاس سے ادھے گاؤں پر بیماری کا خطرہ علاج ہے سمحب لیکن مرج کی تہچان ہے بس کے سور اور جنگلی پکشیوں سے پھیلنے کی سمبھاونا الٹ موڈ پر ہے سرکار جیہا سیما برکی ناج اڑیشا میں کہہر مچانے کے بعد جاپانی بخار نے چھتیز گھر میں دستک دے دی ہے اس کی چپیٹ میں آنے سے 21 اکٹوبر کو سکمہ سرے کے چھنگر بلوک میں ایک بچے کی موت ہو گئی دوانے بچے بھی اس میں پیلت ہے اس کو لے کر سواستے بیبھاگ نے الٹ جاری کیا ہے پھر وشیشہ کے ڈاکٹر اگدل رائیپور سے جگدل روانہ کیا گیا ادھر ڈائریکٹر میڈیکل ایڈیوکیشن میں کہا ہے کہ جاپانی بخار کو لے کر سبھی میڈیکل کالیج بھی الٹ پر ہیں پاہیے جانتے ہیں اس مدے کو لے کر ڈائریکٹر میڈیکل ایڈیوکیشن صاحب لال آدیلے سر ہمارے ساتھ ہے ان سے ان کا کیا کچھ کہنا ہے سر یہ بات صحیح ہے کہ جگدلپور میں ایک بچہ جگدلپور کے قریب بستر کے پاس سے ایک مریچ آیا ہے جس کو کی بخار تھا کنولسن تھا اور بے ہوشی تھی وہ جانت میں پازیٹیو ہے جاپانیس انسیفلائٹیز کا حالانکہ اور بہت سارے بچے کو سسپیکٹ کیے تھے اپنگل بچے لکشن تھے لیکن ان کے کھون میں یہ پازیٹیو نہیں آیا کھول ایک ہی پازیٹیو آیا ہے اور اس کی منتی پہ ہو گئے تو ان اتھارا کو بچے سراز سبی بھاگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے کیا تیاری کی ہے سراز سبی بھاگ اس کے بارے بہت گمدھیر ہے اور ہم نے اپنے سنچنالا سے سنچنالا چکس سکچا کی اور سے ایک وشی ساگیوں کے ٹیم گٹھیب کر دیا وہ اسے ساگیوں کے ٹیم گٹھیب وہاں پہنچ گئی ہے اس میں ایک مائکرابیالوجسٹ تھا ہے ایک پیجیٹیشن ہے اور ایک اپیڈیمیالوجسٹ ہے وہ سارے ستیتیوں کا جا جا لیں گے آس پاس کے اور کوئی مریش کوڑی تھا ان کا بھی جانکاری لیں گے اور ہم کو ہر گھنڈے سوچید کر رہا ہے کیا چھتیس گڑ میں بھی الارٹ جاری کیا گیا اس کو لے کر سارے چکتنا مہاوید دیالوں میں اور سارے جیلہ اسپتالوں میں یہاں تک کہ پہلی پہلی میں بھی راجسہ سنوارا بیبینی طرح پر میرے سنچنالہ ہے اور سنچنالہ سواس سما کے اور سے جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مریش جرہ بھی سسپیشن ہو تتکال اس کی انویسیگیشن کرا جائے اپچار کو بھی سیس پراتنی کیا دیا جائے یا دی کسی پرکار کی دوائیاں اور کسی انیاں اپران کیا ہو سکتا ہو تو سچت کیا جائے اور ان کو نیدیشت کر دیا جائے کہ سیمپل جو ہے ایم سرائپور جگدلپور یا رائے گڑھ میں بھی اس کی سویدہ ہے وہاں بھیجھ کے اس کی پرکشن کروا ہے تو ابھی آپ نے سنایا ڈائریکٹر میڈی کا لیجو کیسرانر عادلے صاحب کو جن کا ساپ کہنا ہے کہ یہ جپانی بوخار چھتیز گڑھ میں دستک دے دی گئی ہے اور یہ ایک وائرل کی طرح بیماری ہے جو پھیلتی ہے اسے بچاؤ کے لیے حالہ کی ٹیم گھٹیت کر دیا گیا وہ سمیہ سمیہ پہ ابھی جگدلپور روانہ ہوئے جو سمیہ سمیہ پہ رائے پور ریپورٹ کریں کیمرامن سیام کے ساتھ ستیاراج پور سواراج ایکسپریس رائے پور اڑیچہ کے ملکانگری سلے میں جاپانی بوخار بے کابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب تک اس بیماری کے پرکوپ سے پچھتر بچوں کی موت ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ سرکاری ریکوارڈ کے مطابق یہ آگرہ پچاس کے قریب ہے وہیں ایک سو تیس بچے ابھی گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہیں تو یہ وائرس کا انفیکشن ہونے کے بعد یہ ایسا ہوتا ہے تو ان کا پہلے کیا ہوتا ہے پہلے بچے کو بکار ہوتا ہے بکار کے بعد ان کا برین فنکشن وہ خم ہوتا ہے بائیو کیمیکل ایم بیلنس کے ساتھ باڈی میں پورا بائیو کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کو برین فنکشن ہوتا ہے دیماغی بکار کی جو جانکری آئے تھی جگدالپور سے جس میں ایک بچوں کی موت ہو گئی تھی بونے سوار جس کا نام تو چار سال کا اس کے سندر میں ساسن سے ملے تھے کہ ہم کو دورہ کرنا ہے چونکہ یہ کمارا ریگولر پارٹ ہے دورہ کرنے کا جہاں بھی کچھ ہوتا ہے اڈیشا کے بعد اب سیما برکی چھتیز گھر میں اس بیماری کی دستک سے سکبہ اثرے کے پچاس گاؤں کے لیے خطرہ سامنے ہیں یہ گاؤں ریشا کے سیما سے لگے ہوئے ہیں اور ان گاؤں میں بیماری کی تیجی سے پہلے کی سمبھاب نہ بھی ہیں ابھی تک چھتیز گھر میں جاپانی بخار سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے تایپور جلے میں ہم نے ایلیڈ جاری کیا ہوا ہے اور پورے 76 ہمارا کام بیک ٹیم بنا ہوا ہے اور جیسے کوئی امرجنسی آئے گا تتکال وہاں پر میکاہرہ میں پڑھتی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیا اس کے لیے بیسیس بیوستہ کوئی بیسیس وارڈ کا بیوستہ ہے نہیں کوئی بیسیس وارڈ تو نہیں مگر ہاں انتیشیو کیا ریونٹ میں بچوں کو رکھنے کا اپراوزان ہے یہ کس طرح سے بیماری ہے کس سے ہوتی ہے یہ مستکس جر ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا ایک چل میں یہ نارتی اسٹر ایریا میں بھارت کے ہوتے تھے ہم جب پیستیس سال پہلے ابھی وہی ہے اچانک سڈن فیور آنا اور چکر آنا ساتھ میں کنوازن آ جانا یہ مونکھ لکچنن ادھر بستر میں جاپانی بخار کے مریج ملنے سے لوگوں میں بھائی بنا ہوا ہے جاپانی بخار سے پیر دونوں بچوں کو دیمراپال اسپطال کی آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کرائیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے خواستی بیبھا کی ٹی بکابن بلوک سے داما گوڑا چھوڑ لان اور اس سے لگے آس پاس کے گاؤں میں شیول لگا کر گراملوں کا پرکشن کر رہی ہے کل دامگوڑا میں پرکشن کے طورہ ایک دو ساہ کے بچے پست پیندر میں جاپانی بخار کے لکشن ملے جسے کل سام دیمراپال اسپطال میں بھرتی کرائیا بخار سے پیڑت مریج ملنے کے بعد دونوں ہی جگہوں پر ایکیو لیکس مکشوں کے لاربا ملنے کی پسٹی ہونے کے بعد زلہ پرشاسن کی ٹیم ان گرامل انٹروں میں دبا چھڑکنے کا دابا کر رہی ہے جگدالپر سے آس پوست دواری کے ساتھ رائیپورٹ سے ستیا راجپورٹ اور آپ کو بتا دیں اس جاپانی بخار کو ہو جا گیا تھا یہ پہلی بار یہ جاپانی بخار 1871 میں جاپان میں ملا تھا اور اس کا جو بتا جا رہا تھا وہ سور اور ساتھی ساتھ پکشی اس کے سروت بتا جا رہا تھے جن سے یہ فیلتا ہے لیکن اس کی جو دیکھا جائے سنکرمر کی جو پربھاوی استطی ہے وہ اب اتر پردیش کے ساتھی ساتھ بیہار میں اور اب 36 گھر میں بھی دکھا دیونے لگی ہے اور اس کی سبگوہٹ مدھ پردیش میں بھی ہے آپ کو بتا دیں کہ 1978 میں اسی بیماری کی وجہ سے گورکپور اور پشمی اتر پردیش اور پوربانچول میں اب تک 18 سے 16 ہزار بچوں کی موت ہو چکی ہے یہ آقلا باقی بیہت چوکانے والا ہے تو وہیں بیہار میں بھی اس کا قہر پورے دیش نے دیکھا اور لگاتار اڑیشہ کے بعد اب یہ 36 گھر میں بھی اس نے دستک دے دی ہے پورے سواستو محکمات سترک ہے 34 گھر سرکار نے سخت نردیش دیئے ہیں سواستو بیبھاگ کو کہ ہر طرح سے الٹ موڈ پر رہے اور جہاں پر بھی اس کے سپٹم دیکھے جا رہے ہیں وہاں پر ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجو جا رہی ہے جو وہاں پر پرکشور کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کیسے کر کے ان سب ہی کو بچایا جا سکتا ہے یا پھر اس بیماری کو فیلنے سے بچایا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری مچھروں کی دوارہ فیلتی ہے سب سے زیادہ جو خطرہ رہتا ہے وہ ایک سے پندرہ سال کے عمر کے بچوں کو رہتی ہے جو اس کے سنکرمڑ جن کی پترودک شمتہ کم ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ سے زیادہ عمر والے لوگوں کو بھی ہو لیکن ان کی پترکشہ اگر کمجور ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اسے بچانے کی لیے بھی اپائے ہیں پیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ مچھر جہاں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی بھرا رہتا ہے یا پھر دھان کی فصل زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا پرخوب زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر بات کی جائے کہ جس ایج کی تو ایک سے پندرہ تک بچوں کو زیادہ ہی بیماری دیکھی جاتی ہے ساتھی ساتھ جون سے اکٹوبر تک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہیں وہ مہینہ ہوتا ہے جب اس بیماری کا جو وائرس ہے اس وائرس کو جو بولتے ہیں فیل بھی وائرس اس وائرس کی وجہ سے ہی یہ بیماری فیلتی ہے تو وہ سکری رہتا ہے جون سے اکٹوبر کے بیچ میں اکٹوبر کے بعد سردی کے بہنس میں اس بیماری کے جو پرباو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ بیماری نہیں تنہی دکھائی دیتی ہے لیکن جو یہ سمائے چل رہا ہے یہ اس بیماری کا سب سے پرباوی سمائے ہے یعنی کہ جون سے اکٹوبر کے بیچ تو اس میں ساتھانی بڑھتانے کے بہت ضرورت ہے اور زیادہ تر سابدھانی کے لیے سوچھ پانی پیئے اور ساتھان جو بچے ہیں انہیں فل سنیپ کے کپڑے پہنائیں جس سے کہ انہیں مچھر سے بچایا جا سکے چھتیس گھر پر جاپانی آفت اسی بات پر ہم چرچہ کرنے کے لیے رائیپور سٹوڈیو میں مہمان چھوڑ گیا ہماری ساتھ آرکی سونبانی جی ہے جو کی ازلہ چکت ساتھکاری ہے اور کنال شکلا جی ہے اور ساتھی ساتھ کرن سون بپری جی ہے اور ساتھی ساتھ دکٹر ویکاس کے بارے بھی جڑ گئے ہیں سیشو روک وششک گئے ہیں آپ سبھی کسوراج ایکسپریس میں بہت بہت سواہدت ہے جس طرح سے دکٹر ویکاس جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ سیشو روک وششک گئے ہیں آپ یہ کہا جاتا ہے کہ جو وائرس ہے فیل بی وائرس یہ زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں ایک سا پندرہ سال یہ عمر ایسی ہوتی ہے سب سے زیادہ بیماری ان بچوں کو فیلتی ہے تو اس میں کیا سچا ہی ہے ان بچوں کو ہی سب سے زیادہ یہ وائرس کیوں پرمہابیت کرتا ہے اور زیادہ تر جو پرمہابیت کے بعد جو عمر ہوتی ہے اس میں بھی اگر کسی کی پترکشہ کمزور ہوتی ہے تو اسے بھی یہ وائرس ایفیکٹیڈ کرتا ہے تو کیا تیارڈ رہتے ہیں اور کیا کیا سابدھانی اسپیشلی بچوں کے لیے برپنے چاہیے وہ آپ سے جاننا چاہتا ہے یہ بہت ہی اچھا کوششن ہے ہلو جی سن پہارا بکاش بھی ہلو جی ڈاکٹر بکاش بھی آپ تک ہماری آواز پہنچوئے یہ جو کوششن ہے سب سے پہلے کی پیڈیٹرک گروپ ہی کیوں سب سے زیادہ پرون رہتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ پیڈیٹرک گروپ میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو پرتیرودھاک شمتہ ہے وہ تھوڑا سا کم رہتا ہے دوسرا بات کیا رہتا ہے کہ جو ایکسپوزر ہے ایکسپوزر جو زیادہ رہتا ہے جو اس کی وجہ سے جو یہ ہے پیڈیٹرک گروپ زیادہ پرون رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی جیسے کہ بیہار میں یہ مددہ ہے تھا کہ MIS کی تیم وہاں پہنچی تھی تو انہوں نے کارٹ جانے کیوں کوشش کی تھی تو کارٹ جو لیچی لیچی کیا جا رہا تھا کہ لیچی کی وجہ سے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کارٹ صرف مکھے لیچی نہیں ہے جی ڈاکٹر بکارسی یہ جو ایک 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 بلائٹک سینڈروم رہتا ہے اس میں جنرلی جو بچے رہتے ہیں اس کا جو سیمٹم بہت ہی سارٹ رہتا ہے اور ویریابل رہتا ہے اس میں اگر کسی بچے کو ماللو کوئی آج کسی بچے کو فیور کی ہسٹری آئی اور فیور کی ہسٹری آنے کے بعد سیڈلنی بچے کو کیا رہتا ہے نیورولوجیکل سیمٹمز آنے لگتے ہیں جیسے کسی بچے کو کنولزنس آگیا ہے یا ڈراؤزینس آگیا ڈل ہو گئے تو یہ سارے چیزیں کیا ہے cvr headache ہو گیا neck stiffness ہو گیا یہ سارے چیزیں بچے کو فیور ہوا اور بچے کبھی کبھی کہیں کومہ میں چلے جاتے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں ایکٹ ان کے پلائٹی سینڈروم کے رکھشان ہوتے ہیں خیلfik ہے آرکس ورمانی جی کہا جا رہا ہے کہ سرکار alert mood پہ ہے اور یک خاص پلان بنا گیا ایک رڈنیتی بنائی گئی ہے سرکار کے دوارہ اس پاس بیبھاگ نے مل کر کیا یہ رڈنیتی ہے اسے لڑنے کے لیے سرکار نے کیا اپائی کر رکھے ہیں اور جو الیٹ موڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ الیٹ موڈ کیا ہے نہیں ہم نے پورے جیلے میں یہ الیٹ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی اس ٹائپ کو کوئی بیماری ملے اچانک سردن بخار اور سردن کنورسن آئے تو تکال ہمارا سوچت کرے ہمارے سنٹرل سنٹرل کار سنٹر ہے جیلہ سپتال اپنے سیم آفیس میں وہاں پہ تکال سوچت کرے اور جس ایریا میں ہمارا ٹیم تیار ہے تکال ہمارا کم بیک ٹیم اور جا کے وہاں پہ ترند اس کو لا کے بھرتی کر کے لاج کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹیم پہنچ رہی ہے جا کے وہاں کیمپ لگا رہی ہے سبی بچوں کے سیمپل لیے جا رہے ہیں یہ بھی اس طرح پر اگر ظاہر ہے کہ سرکار کو کرنا بھی چاہیے اور وہ رہا ہے وہاں پر کہ اب تک جو اگر دیکھیں ریشیو کی ایک بچے کی موت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ کچھ چار سے پانچ بچے ابھی بھی بھرتی ہیں جنہیں اس وائرس افیکٹڈ پایا گیا ہے کیا یہ وائرس جو ہے جس طریقے سے بچوں میں فیل رہا ہے کہ صرف ایک مچھر کا ذکر آئی رہا ہے اس کے بعد پکشیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ پکشی کے بجے سے پکشی کے بجے سے اس کا کیا کرنا ہے پکشی سے کیا جو فل کو وہ کھاتے ہیں وہی فل اگر کسی ویکتی یا بچہ کھاتا ہے تو شاید اس وجہ سے سنکرمڈ فیلتا ہے کیا رہتا ہے اس کا سنبانی جی پکشی سے انفیکشن ایک ستھوز ہوتا ہے اگر پکشی کچھ جیسے کٹ کھیت میں ہیں یا پوکھرہ میں ہیں وہاں پہ پکشی بیٹھتے ہیں بیٹھ کور کے بچے وہ وہاں سے انفیکشن ہوتا ہے وہ مچھر وہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ مچھر جا کے پھر وہ مریضوں کارتا ہے ٹھیک ہے کرن جی جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے اٹھارہ سو اکتر میں اس کی کھوچ ہوئی تھی اس کے بعد اتر پردیش میں بھی انیس سو اٹھتر میں وہ اب تک قریب قریب سولہ ہزار کے تقریباً بچے اس سے پر بھاوت ہوئے اور اسی بیماری کے وجہ سے مارے جا چکے ہیں لیکن اس طرح سے دیکھا جائے ابھی بیہار میں بھی اور یہ عالم دیکھنے کو ملا پورا دیش بھہ بھہ ہے اس بیماری کے وجہ سے یہ بچوں میں فیل رہی ہے بچے اس بیماری میں آنے کے بعد کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں جس سے ماتا پتا کو یہ پتا چلے کہ اب بچے کو دکھانا چاہیے یا پھر یہ اس طرح سے ریاکٹ کرنا کیونکہ جو سامانی نکشنہ وہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اسے بخار تیجی سے آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماش پیشیوں میں جکرن شروع ہو جاتی ہے اس طریقے کے سپٹم دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے سپٹمز ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ نہیں پکڑ پائیں اور سمجھ رہے تو اس کا علاج بچے کا نہ ہو پائے یہ بہت ہی اچھا پرس نے پوچھا ہے اور عام ناغلیکوں کو اس پرکار کی جانکاری ہونا بھی چاہیے ماتا پتا کو پڑوز کے سبھی لوگوں ہونا چاہیے اسکول کے ٹیچرز کو بھی ہونا چاہیے چونکہ یہ پانچ سے دس پندرہ سال کی بلیڈ اس کا جو سیپٹک ہو جاتا ہے وائرس بلیڈ میں آتا ہے بلیڈ سرکولیشن سے بلیڈ میں بھی جاتا ہے اور بلیڈ میں انسیفلائٹس جو سنڈروم ہوتا ہے اس میں سرکہ درد سب سے پہلے سرکہ درد کسی بھی پرکار کا سرکہ درد آدھا سرکہ درد یا پورا سرکہ درد یا پرنٹال یا کوئی بھی ہیڈیک ہوتا ہے نمبر دو اس کے الٹی بھی آتی ہے اور سانکھ کے جو بخار ہے وہ دھیرے دھیرے بخار بھی بڑھتا ہے اُلٹیاں ہوتی ہیں ہاتھ پیر میں ایٹان ہوتی ہے اور کنبلسنس آتے ہیں تو یہ چھوٹے سے چھوٹے سمٹم جو سٹائٹنگ کے ہیں ماں باپ کو یہ سپانسیبیلٹی ہے کہ بچے کے ہاو بھاو دیکھ کر کہ یہ سمجھیں کہ اسے یہ انبن کیوں ہو رہا ہے اس پرکار سے کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے بخار کیوں آ رہا ہے سوتے وقت ہلکا سا وہ چمکتا ہے یا جیسے کنبلسنس اس کو بلتے ہیں یا ٹریمارس ہے یا وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے تتکال اس کی جانس پیڈیٹک کے ڈاکٹر یا نزدیک کے ہسپٹل میں لے کر کے جا کر کے اس کا علاج کرائیں اس کی جانس کرائیں اس کی خون کی جانس کرائیں ہمارے ایمز ہر پرکار کی صوبیدائیں اپلبد ہیں چھتیس گھڑ کے لیے سو باگے کا وصہ ہے کہ ہمارے ہاں وائرل جو وائرس اس کی لیبروٹریز ہیں مائکرو بائلوزی ہے امرجنسی ہے آئی سی او ہے ہمارے پیڈیٹک ڈاکٹرز ہیں چکستک ہیں تو ان کے ہاں بھاو کو سمجھ کر کے ان کا جانس کرانا بہت ہی آوستک ہے یا ہی اس کا سب سے پہلے اس کی بیماری کو بڑھنے سے روکنے کا ایک سادان ہے اور سادان ہر جگہ اپلبد ہیں سادان کی طرف سے میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کے ہاں وہا پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے تھوڑی سی بھی ابنارمنٹی یا آسامان نے بیوہار یادی دکھائی دے تو اسے تدکال ڈاکٹر کو دکھائیں اور کبھی بھی اس پہ لاپرواہی اور آسابدھانی نہیں ہونا چاہیے بلکل کرن جی ایک سوال بڑا یہ بھی ہے کہ جو بچوں میں جس پر ایک سو لکشر دکھائی دیتے ہیں کیا وہی لکشر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا وائرس کے ہوتے ہیں انہیں میں بھی وہی لکشر دکھائی دیتے ہیں یا پھر کچھ لکشر بھن ہوتے ہیں سیم لکشر ہوتے ہیں جو بھی اس کا وائرس کاٹے گا یا اس کا جو بھی ٹاکسک پروڈکٹ ہے وہاں برین میں اور جو جسے انسیپلائٹیس کہتے ہیں اس میں ایفیکٹ کرے گا اور اس سے جو آپ کی جو باڈی ہے وہ یا رییکٹ کرے گی کہ اس کے انفیکشن ہوگا انفیکشن کے بعد میں اسے فیور آئے گا وامٹنگ ہوگی ہاتھ پیر میں اکڑن آئے گی اُلٹیاں ہوں گی بھونک نہیں لگے گی بیوہوسی آ جائے گی کومہ میں چلا جائے گا نیورولوجیکل سائن سیمٹمز بولتے ہیں اسے اور کوڑی بھی اس کے آسامانی لکشروں کو پہچان سکتا ہے اور تدکال اسپطال لے جا سکتا اور نہیں تو کومہ میں چلا گیا یا نیورولوجیکل ڈس آرڈر میں پیرانیسس ہو گیا تب پھر تھوڑا مشکل جائے گی اس کی جان بچانے کے لیے اس لیے موت کا اندیسہ بنا رہتا ہے اسے سیریس کنڈیشن میں نہ جانے دیا جائے سٹائٹنگ میں اگر فیور اُلٹیاں سرکت دار ہاتھ پیر میں اکڑن یہ پتا چلتا ہے تو اس میں ڈی ہائیڈریسن ہوتا ہے اور گلوکوز کی بوٹل یا سیلائن کی بوٹل لگائی جائے انٹی پائیوریٹک یا فیور کا علاج کیا جائے انٹی پائیوریٹک دی جائے اور اس کی بیماری کا سمپونڈ علاج سمبھاؤ ہے اور ٹھیکہ کرانے بھی اپ لفد ہے کنال جی جس طرح سے چھتیسگل سرکار نے انتظامات کیے ہیں سب ہی اس واسطہ بیباگ کو کو الیٹ موڈ پر رکھنے کے لئے کہا گیا ہے کیا جو بیوستہ ہے کیا آپ اس سے سنتوست ہیں ایک ساماجوی کاری کرتا ہونے کے ناتے یا پھر سرکار کو کچھ اور بدلاؤ کرنے چاہیے یا سرکار کو اور زیادہ پربھاوی دھنگ سے کام کرنا چاہیے دیکھئے خاص طرح سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیش کا دربھاگ ہی نہیں پردیش کا دربھاگ ہے جب مہا ماری فیل جاتی ہے تب ہی سواس عملہ جو ہے چیتتا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلے سال آپ کو دوہ جاور اکسہ میں لے جانا چاہوں گا کہ اسی ترج پہ بھیلائی میں ڈینگو فیلتا ہے اور لگ بھاک 35 سے لے کے 50 لوگ اس میں ڈینگو میں مارے جاتے ہیں پچھلے سالی رازدھانی رائیپور میں پیلیا مہا ماری کے ترج پہ فیلتا ہے پچھلے سواس عملہ تب ہی جاکتا ہے جب پیلیا مہا ماری کے روپ میں پھیل جاتا اور لوگ اس میں موت کے اسے آگوش میں سما جاتے ہیں اسی طرح پہ آپ دیکھیں گے کہ آج بستر چھیترے سکمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑی سنکھیا میں جاپانی بخار کے معاملے سامنے آئے اور سواس عملہ تب جاکتا ہے جب مہا ماری وہاں پہ پھیل جاتی تو میرا کہنا اس پر شروع سے یہ ہے کہ مہا ماری پھیلنے کا ہم لوگ انتجا کیوں کریں جب مہا ماری پھیل جاتی تب ہی ہم لوگ کیوں جاکتے ہیں دیکھیں اس پر طور سے پورا جو تن تھے اس میں میں کھانیاں دیکھتا آپ دیکھیں گے کہ جو کوپوشن ہے وہ خاص طور سے پوری کی پوری بیماریوں کی جر ہے مچھر جو ہے مچھر کارکنے سے پیلیا فیلتا مچھر کارکنے سے ڈینگو فیلتا مچھر کارکنے سے جاپانی بکھان ہے وہاں فیلتا ہے تو سواس سملا اس کو لے کے پہلے سے ایورنس کیمپ جو ہے کیوں نہیں چالو کرتا وہ تبھی کیوں جاتا ہے جب پوری طرح سے مہا ماری بچوں کی جان لینے لگتی ہے ہمارے جو چھتے گڑی بچے ہیں کے مکوروں کی طرح مرنے لگتے تو دیکھیں نشچی طرح سے گیر ارادتا ہتیا کے روپ میں میں اس کو دیکھتا ہوں بلکل بے کچھ کیونکہ فواس ویبھا کی ہی جمعہ داری ہیں وہی جو ہمارے گریب آدیواسی بھائی ہیں جو ہماری جو گامیر جنتا جو ہمارے جو چھتے گری ساتھی ہیں ان کو اویر کرنے کے جمعہ میں نے دیکھیں نشچی طرح سے فواس ویبھا آگے کیونکہ ان کو تنکھا بھی اسی لئے مل دی اور اچھا کاسا بجٹ کے اندر سرکار اور راج سرکار ان کو موئی ایک کراتا ہے تو دیکھیں گے آپ پورا جو تن ترہ اس میں کھانیاں ہیں اگر اسپطال بنے ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو دوائیاں نہیں ہے دوائیاں ہے تو بستر نہیں تو دیکھیں لوگ اسی طرح سے مرٹر رہیں گے جب تک ہم لوگ آویر نہیں رہیں گے بلکل صحیح آپ نے سنبانی جی جس طرح سے آپ کو پتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں کہ یہ بیماری اس سیزن میں سکری ہو جاتی ہیں چاہے وہ سوائن فلو ہو یا پھر بخار چمکی بخار یا پانی بخار علاقہ اسے چمکی بخار کہتے ہیں جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اس سیزن میں یہ سنکرمن بڑھ جاتا ہے اس کے وارس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو مریض ملنے کی کوشش کی ملے تب ہی ہم سجگ ہو تب ہی ہم کیمپ لگائیں اس کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے پہلے سے ٹیکہ کرن یا پہلے سے دبائی ہو گچھڑکاؤ یہ سب چیزیں پہلے سے شروع کیوں نہیں ہو جاتی ہیں جس سے ایک بھی مریض اس کا نکل کر سامنے آئے ہی نہیں جیسے بتا دوں میں نے اپریل ماہ سے کمبیکٹیب بنایا ہوا ہوں اور جہاں کوئی ایسا سکایت آتا ہے کیونکہ یہ جو پانی کا سمسیہ ہے خاص کر پانی کا سمسیہ ہے میں نے اپریل میں کم ڈکٹیب بنایا ہوں اور میں نے نگان نگام کو بھی ایک لیٹر لکھا ہوں کی وہاں پہ ساب سبجیا جائے کر کے اور میرا راہپور سہر میں پورا ٹیم ہے میرے پاس سبی سٹاپ ہے جیسے کوئی سکایت آتا ہمارا مریت ترون چلے جاتا ہمارا ڈاکٹر چلے جاتا ٹیم چلے جاتا ہے لیکن جس طریقے سے ابھی جہاں پر یہ سنکرمر فیل رہا ہے یہ جاپانی بخار کا کہہ رہے وہاں پر اب دوبارہ اگر اگلی سال کی بات آئے گی تو وہاں پر اس پرکار کے سکری کارے نہیں کیے جائیں گے یہ سوانبانی جی سوافت میں باقی طرف سے بڑا فول ٹیسٹ اس دوار کی بھی ضرورت ہے اب بلکل میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے آپ پہ سی شروع کہ بچے کو یہ بیماری ہو جاتی اس کے بعد حالانکہ علاج ہو جاتا اس کا ٹھیک ہو جاتا لیکن اس بیماری کی سب سے بڑا پرواہو یہ ہے کہ بچہ ٹھیک ہونے کے بعد جب بھی کبھی بھی اس کی باڈی گرو نہیں کر پاتی ہے جس طرح سے ایک سادہرڑ بچہ کیا اس کے کارن ہیں کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ نورمل بچہ ہو جائے یہ بہت ہی صحیح مطلب یہ کوشن ہے کہ اگر کوئی بچہ مال لو کسی کو فیور ہوا فیور ہونے کے بعد بچے کو کوئی بھی نیورولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں تو نیورولوجیکل سمٹم کے جیسے کامپلکیسن سر نے بتایا ہے کہ اس میں ہیڈیک ہوتا ہے نیورولوجیکل سمٹم میں کنولزر سا سکتے ہیں اور اس کنولزر کے دوران برین کی جو بھی کو سکائے ہیں جس کو ہم تنسرکہ تند کرتے ہیں اگر اس میں کوئی اسٹمک ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ ڈیمیج پرماننٹ ہو جاتا ہے تو بچے کو آگے چل کے موٹر ہو چاہے سکل ڈیبلپمنٹ ہو چاہے کوئی بھی لرننگ ڈیسیبیلیٹی ہونے کے چانسز رہتے ہیں اور جس کی جو ریہیبیلیٹیسن ہون رہتا ہے یا جس کی جو ریکووری ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ نہ کچھ ایسے رہتے ہیں جس کو فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹیٹ اپن کر سکتے ہیں چاہے وہ پیرالیسس کا پارٹ ہو چاہے اس کو لرننگ ڈیفیسٹیٹی کا پارٹ ہو چاہے اس میں اس کوکن کا پرابلم ہو چاہے کوئی بھی موٹر جو اسکل ہے اس میں کیا ہوا ڈیفیسٹیٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو یہ ایک بار اگر چیز میں کہیں پہ بھی ایک پرمننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے نیورولوجیکل ڈیسوس میں تو اس کے ریکووری ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سونت پپری جی اگر سمیہ رہتے ہیں بچے کو لایا جاتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے بچے کو ریکوور ہونے میں اور ساتھی ساتھ اگر کسی بچے کو یہ بیماری ہوئی نہ اس کے لیے کیا کچھ اہار اسے دینا چاہیے دیکھئے مین نیوٹریشن یا کھانے پینے کی کمزوری سے جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کا ریسٹین پاور کم ہوتا ہے تو انہیں بچوں کو ہمیشہ اچھا پوشک اہار ملنا چاہیے پروٹین ویٹامین اور اور مینرلز اور آئرن کیلسیم یہ سب کا کھانے میں اس کا بہتایت میں ہونا چاہیے فروٹس ملنا چاہیے اس کو جو رسیلے فل ہوتے ہیں تاکہ اس کے باڈی کا گروت اینڈ ڈیولپمنٹ پراپر طریقے سے ہو اور اس کی جو روگوں سے لڑنے کی روگ پرتی رودھاتمک شکتی ہوتی ہے باڈی میں اور جو انڈوکرائنز گلینڈ ہوتی ہیں وہ سب نارملی ڈیولپ ہوں اور اس کا وکاس ہو ساتھ میں اس کے جو پریونشن کے لیے ٹیکہ کرنا ہیں ویکسینیشن سے وہ لگنا چاہیے اور آس پاس کا جو واتا ورانا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اور یہ سے سبھی کو سننا چاہیے اور اس کا اپائے کرنا چاہیے کہ گندگی بلکل نہ رہے اور جو کھلے ہوئے فل ہیں پدارت ہیں باہ